ویسے تو پورا دیس آجادی کا پیشتر و امریت محسو منا رہا ہے میں یہ آجادی کا امریت محسو کیسے منا لوں جب مجھے آجادی کا امریت محسو کیسے منا لوں جب مجھے آجادی کا امریت محسو کیا ہم سرکار کو ہی بند کر دیں گے اسو گروہ جی یہ سمجھنے وہ عجر عمر نہیں ہیں کسی کو پچاس لاکھ کسی کو پانچ لاکھ یہ یہ ایک طاقت ہے یہ ایک ختیار ہے کہ لوگ کو دھرنے پر دسل روکو ان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دو ان پر مقدمے لگا دو ہم بھی دیکھنا چاہتے جلوم کی انتہاں کتنی ہے جتنے چاہے کیس بنا لیں جھوٹے کیس بنا لیں ہمیں جیلوں میں ڈال دیں اس آندولن کو کریں گے اور جب ہم لوگ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے جیل میں جانے کے لئے تیار ہو جائیں گے ان کی جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی ان کے گھر میں بھی اگر انہوں نے بند کیا تو گھر میں بھی جگہ کم پڑ جائے گی ہمیں ایک سو دس کروڑ ہیں اپنی طاقت کو جھوٹ تو کرو کس کی طاقت ہے انٹرنیٹ بند کر دے کس کی طاقت ہے ہمیں جانے سے روک دے کس کی طاقت ہے جو سچ بولنے سے روک دے ہم بھارت کے لوگ ہیں بھارت کے سمیدان میں آستہ رکھتے ہیں آپ دیش کے تمام ٹی وی چینل کو دیکھنا بلکل بند کر دیجئے جو آپ کے دکھ تکلیف پہ نہیں بولے جو بھارت میں انسانیت کے لئے نہیں بولے جو جاتی ختم کر لے کے لئے نہیں بولے جو جھوٹ کا ویپار کرے جو اپنے چینل پہ جھوٹی ڈیبیٹ کرا کر لوگوں میں نفرت پیدا کرے ایسے ٹی وی چینل کو دیکھنا میں واپس آ کر ہمیں اپنی سانسکرتی کی وراست کو مضبوط کرنا ہوگا جاتیوں کے بندن کو توڑنا ہوگا وہ لوگ جو جاتی کے وجہ سے فائدے میں وہ کبھی جاتی ختم نہیں کریں گے شمبو کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل دستک میں راجستان میں جو سٹیڈیول کاسٹ کے سٹوڈینٹ کو جس طرح سے پانی پینے کو لے کر مارا گیا سوال ایک ٹیچر اور چھاتر کا نہیں ہے سوال ایک مانسکتہ کا ہے کہ کیا یہ کون سی مانسکتہ ہے جو اس طرح کے ہمت دیتی ہے کہ آپ پانی پی لے کیا کوئی چھاتر بڑھامن ہوتا چھتریہ ہوتا پچھرا ہوتا تو ابھی مار کھاتا سیڈیول کاسٹ کے ساتھ یہ کب تک چلے گا پہلا سوال دوسرا سوال جاتی نام کے اس آتنگباد پر اس دیس کی میڈیا بحث کیوں نہیں کرتی ہے کوئی سوال کیوں نہیں پوچھا جاتا ہے اور سوال ہے کہ جب ہندو مسلم پر کوہرام مجھ جاتا ہے کسی مسلم نے کسی کی ہتیا کر دی تو کوہرام مجھ جاتا ہے لیکن جب جاتی کے نام پر ہتیا ہوتی ہے تو کیوں نہیں کوہرام مجھتا ہے کیا اس سے یہ ہو جائے گا کہ ہندو فولٹ ٹور جائے گا اے سی اے سٹی او بی سی جن کے ادھیکار چھینے جا رہے ہیں وہ ایک جھوٹ ہو جائیں گے تو کیا اس کے لئے ٹی بی اور اخبار جمعہ دار ہے اور تیسرا بڑا سوال کہ بی جے پی ہو آکھ کانگریس ہو خبر یہ آ رہی ہے کہ راجستان کے جالور میں جو معصوم اندر تھا اس کے شب کا انتیم سنسکار کر دیا گیا ہے جبردستی جبردستی جیسے ہاتھ رس میں ہوا تھا سوال ہے کہ ہندو مسلم میں جو ہتیائیں ہوئی تو پچاس لاکھ کا معافجہ کسی سبرن کا انکاؤنٹر ہو تو ایک کروڑ کا معافجہ نوکری کیا سیڈول کاشٹ کو پانچ لاکھ روپے کی قیمت لگائی جاتی ہے میرے ساتھ دلی کے سوشل جسٹس منتری راجند پال گوتم ہے جو لگاتار کاشٹوسٹی کاشٹ ڈسکرنیشن کسی بھی طرح کے بھید بھاؤ کے خلاف اپنی آواز پرمکتہ سے اٹھاتے ہیں سر کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے کیا اس دیس میں کبھی کوئی بحث ہوگی جاتی کے نام پر ہوڑی ہتیاؤں کے خلاف دیکھیں یہ بہت سرمناک ہے اور ویسے تو پورا دیس آجادی کا پشتر و امریت محسو منا رہا ہے میں یہ آجادی کا امریت محسو کیسے منا لوں جب مجھے آجادی کا احساس نہیں ہو رہا آئے دن دیکھ رہا ہوں میرے سماز کے لوگوں کی ہتیائے ہو رہی ہیں یہ ایندر میگوال بیچارہ نو سال کا بچہ اس کو پیاس لگی بچے کو پیاس لگی کہ پانی تو پیے گا اس نے پرنسپل کے مٹکے سے اگر پانی پی ہی لیا تو اس میں گناہ کو انسا کر دیا اس کی جس طرح اتنی بری طریقے سے اسے مارا گیا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور من اس سے بھی جاتا دکھی اس لئے ہے کہ دیس کے نیتہ اس کے پر بولتے ہی نہیں ہیں پورے دیس کے بڑی پارٹیوں کے بڑے نیتہ کوئی بھی اس کے اوپر نہیں بولتا ہے کیا دلیت پچھڑے آدیباسی کی ہتیا پہ آپ نہیں بولوگے کیا ہمیں انسان نہیں ہیں کیا گھڑے چھونے سے ہماری ہتیا کر دوگے گھون بھی تو پیتے ہو تب آپ کو برانی لگتا ایک انسان کے گھڑے چھونے ماتر سے آپ ابھی احپاویتر ہو جاتے ہو یہ بہت سرمناک ہے اور اس سے بھی زیادہ سرمناک یہ ہے چاہے بی جے پی کی سرکار ہو چاہے کونگریس کی سرکار ہو ادھر ہاتھ رس کے اندر بھی اس بیٹی کو جبرن جلایا گیا اور ادھر جالور کے اندر رائستان میں اس بچے کو جبرن جلایا گیا اور کسی کو پچاس لاکھ کسی کو ایک کروڑ کا موافجہ اور اس دلیت بچے کی ڈہت پہ پانچ لاکھ کا موافجہ اسو گیلو جی آپ کو سرم نہیں آتی آپ کو اس پریوار سے ملنا چاہیے اس کو ڈھاڑس باندھنا چاہیے اور اس کو بھی اتنا ہی موافجہ دوں جتنے باقی کسی کو دے رہے ہو یا تو دھارمک جلوس میں ادھر ادھر کسی کی ڈیتھ ہو جائے اگر پراکرتی کا آپدہ میں ہو جائے تو دس دس لاکھ بیج لاک موافجہ دے دیتے ہو اور یہ اتنی نرمہ مطیا پر پانچ لاکھ کا موافجہ میں پوچھنا چاہتا ہوں پورے دیش سے جاتی ختم کب ہوگی ہم آجادی کا امریت محوسہ خسی کے ساتھ زیادہ گوروں کے ساتھ اس دن منائیں گے جس دن پورے دیش جاتی مکت ہو جائے چھوچھوٹ مکت ہو جائے سب میں سمتہ کا بھاو ہو سمتہ ستنطرتہ بندوتا اور نیائی کی بھاونا سب کے ساتھ ہو سب کو سمان درستی کون سے دیکھا جائے سب کے لئے آگے بڑھنے کے سمان افسر ہوں جب تک ایسا نہیں ہوتا جب تک راجنیتی کی پارٹیاں اپنی آواز بھی یہ دیکھ کر بلند کریں گی ہتیاں ہونے والا کس دھرم اور کس جاتی سے تب تک میں سمجھتا ہوں کوئی گھرو کرنے والی بات نہیں ہے ہمارے دیش کے لئے یہ بہت افسوس زنک سرمناک بات ہے اور ساڑھے تین ہزار سال تک ہم نے گلامی جہ لی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس گلامی کو توڑ کر تتاقت بدھ کے دھمے میں واپس آ کر ہمیں اپنی سانسکرتی کی وراست کو مضبوط کرنا ہوگا جاتیوں کے بندن کو توڑنا ہوگا وہ لوگ جو جاتی کے وجہ سے فائدے میں وہ کبھی جاتی ختم نہیں کریں گے جن کے ساتھ جاتی کے تک پیڑے ہیں جن کا جاتی کے وجہ سے نقصان ہے ان کو ایک جھٹ ہونا پڑے گا ان کو اپنی لڑائی کو سمجھدانی طریقے سے بابا صاحب کے رستے پر چل کے لڑنا پڑے گا اور ہم اس لڑائی کو لڑیں گے ہم لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں ویسے بھی مرے کے سمانے روز روز مر رہے ہیں تو مرنے سے کس بات کا ڈر اب تو اپنے سماس کی حق اور ادھکار کی لڑائی تو ہم لڑیں گے اور ہم جتیں گے ابھی سمجھ سارے آٹھ بجرہ ہے نو دس سگارہ سات آٹھ نو پورا دن دیکھئے جو آپ ٹی وی اخبار دیکھتے ہیں اس پر اس بات کو لے کر کوئی بحث نہیں ہوتی ہے اسی راجستان میں جتند مقبال کی حتیہ ہوتی ہے موچھ رکھنے پر کوئی بحث نہیں اسی راجستان میں ایک درجی کی حتیہ ہوتی ہے حتیہ کاروپی مسلمان ہیں پورے دیس پوری دنیا میں بوال کٹ جاتا ہے تمام سنگٹھن جو ہندو سنگٹھن اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں بزرنگ ڈال رسس بی جے پی پورا ایسا لگتا ہے اس دیس کے مسلمانوں کو دیس سے باہر فیک دیں گے سارے ہندو ایک جھوٹ ہو جاؤ لیکن جب جاتی کے نام پر حتیہیں ہوتی ہیں تو کیوں نہیں کہتے ہیں یہ اور تب جاتی وادی لوگ کے خلاف کیوں نہیں کھرے ہوتے ہیں کیا اس سے ان کا بوٹ بھی کر جائے گا کیا ہندو کارڈ فلوف ہو جائے گا اور سوال ہے کہ میڈیا کیوں نہیں اس بہت سے بستی ہے کیا اسی لیے کہ میڈیا کو پتہ ہے کہ اگر جاتی کے لوگ کر بحث ہوگی تو اس دیس میں جو دھرم کی رات نیتی ہے اس کا بھٹھا بہر جائے گا نقصان ہو جائے گا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں بینا میڈیا بحث کے یہ معاملہ لائٹ میں نہیں آئے گا روحیت میں ملہ کبھی پائل تڑبی کبھی ڈیلٹا مگوال تو کبھی اندر ہوتا رہے گا سر میڈیا کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس اب سوشل میڈیا ہے ہم لوگ صرف خبر شیئر کر سکتے ہیں کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا ہے ٹی وی اخبار والے کی چپی کی کیا وجہ دیکھ رہے ہیں مجھے رہتا ہے آپ کو نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بوللے سے پورے دیس میں پورے دنیا میں اس اندیس جا رہا ہے پورا دلیت پشڑ آدیباسی دھیرے دھیرے ایک جھٹ ہو رہا ہے سچ کو جان رہا ہے یہ سرمناک ہے دیس کا میڈیا اس پہ چرچہ نہیں کرتا جاتی پہ چرچہ نہیں کرتا جاتی کی وجہ سے ہونے والی ہتیاں پہ چرچہ نہیں کرتا چھوٹے چھوٹے اول جول چیزوں پہ چرچہ ہوتی ہے میڈیا کے اندر اور میڈیا پہ دھارمی کنمات کے اوپر چرچہ ہوتی ہے لیکن میڈیا کے اندر کبھی بھی جاتی ختم کرنے کو لے کر اور جاتی کو دھتپڑن کے اوپر کبھی چرچہ نہیں ہوتی کوئی بھی رازنیتی پارٹی آج تک جاتی ختم کرنے کے لئے کسی نے کوئی آندولن کیوں نہیں کیا دیس کے کسی بھی نیتا نے آج تک جاتی ختم کرنے کے لئے آندولن کیوں نہیں کیا میں سمجھتا ہوں مانوتا دنیا کے سب سب بڑا دھرم ہے اگر ہم بھارت کو ایک جوٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیس سے جاتی مقت ہے اور میں سمجھتا ہوں چھواشت مقت بھارت کی ضرورت ہے سب کے لئے سمتہ ستنترتہ بندوتہ اور نیائے ہو اس ویبستہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کیسے ایک جوٹ ہوں گے جب آپ کے خبر ہی نہیں پہنچے گی پورے دیس میں لوگ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح سے جن کو ہندو کہا جا رہا ہے ان کو جاتی کے نام پر مارا جا رہا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں دیس کے انسوچی جاتی جن جاتی پیچھڑے ورگلپسنگ سکتے نمیدر کرنا چاہتا ہوں آپ دیس کے تمام ٹی وی چینل کو دیکھنا بلکل بند کر دیجئے جو آپ کے دکھ تکلیف پہ نہیں بولے جو بھارت میں انسانیت کے لئے نہیں بولے جو جاتی ختم کر لیکن نہیں بولے جو جھوٹ کا ویپار کرے جو اپنے چینل پہ جھوٹی ڈیبیٹ کرا کر لوگوں میں نفرت پیدا کرے ایسے ٹی وی چینل کو دیکھنا بند کرو اور جو یوٹیوب چینل پورے سماج کو جاگریت کر رہے ہیں بھائیچارہ بنا رہے ہیں مانوطہ پیدا کر رہے ہیں لوگوں کو سچ بتا رہے ہیں ایسے یوٹیوب چینل کو ایسے سوسل میڈیا کو بتائیے ایک درسک نے لکھا ہے جالا اور جاؤ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سرکار جانے نہیں دے رہی ہے آج پردرسنکاریوں پر لاتھی چارج ہوا ہے جب اردستی ماسوم کے انتیم سنسکار کر دیے گئے ہیں وہی سب کچھ کر رہی ہے جو بی جے پی کی سرکار ہاتھرس میں کر رہی تھی اسوک گیلوت کی سرکار جالاور میں کر رہی ہے جس گاؤں میں پریوار کو بندک بنا لیا گیا ہے ان کی ماں کا آوڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو سامنے آیا ہے اشوک کمار مکھوال نے ریپورٹنگ کی ہے وہاں پولیس لگا دی گئی ہے کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے پورے جالاور جلے میں انٹرنیٹ کو ٹھپ کر دیا گیا ہے سر کیا ہے اس کا کیا اپا ہے آپ کو بات نہیں کرنے دیا جائے گا آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا آپ کو اندولن نہیں کرنے دیا جائے گا اندولن تو ہم کریں گے جادے سے جادے یہ ہو سکتا ہے ہم لوگ کو جیل میں ڈال دیں آپ جیل ڈالنے کی تیار کیجئے جیل بھلنے کی تیاری کیجئے ہم اس اندولن کو کریں گے اور جب ہم لوگ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے جیل میں جانے کے لئے تیار ہو جائیں گے ان کی جیلوں میں جگہ کم پڑ جائے گی ان کے گھر میں بھی اگر اب انہوں نے بند کیا تو گھر میں بھی جگہ کم پڑ جائے گی ہم 110 کروڑ ہیں اپنی طاقت کو ایک جوٹ تو کرو کس کی طاقت ہے انٹرنیٹ بند کر دے کس کی طاقت ہے ہمیں جانے سے روک دے کس کی طاقت ہے ہمیں سچ بولنے سے روک دے ہم بھارت کے لوگ ہیں ہم بھارت کے سمیدان میں آستہ رکھتے ہیں سرستہ ہم بھولیں گے جس دن ہم ایک جھوٹ ہو گئے اس دن کسی کی طاقت نہیں ہی ہمیں کوئی بول لے سے روک دے دکت یہ ہے کہ ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں اپنے اندر بھی جاتی بات کو ہم نے پیدا کیا ہوا ہے اپنے اندر کے جاتی بات کو ہم کب ختم کریں گے جب تک ہم اپنے اندر کے جاتی بات کو ختم نہ کریں تب تک باقی لوگوں سے جاتی ختم کرنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہم سوچ جاتی جن جاتی پچھڑے بار کے لوگوں کو پہلے آپس میں روٹی بیٹی کا ریستہ کرنا اور جاتی بیبستہ کو اپنے اندر سے اکھاڑ کے فیکنا ہوگا تب نچھی طور پر ہم لوگ آگے بڑھ پائیں گے اور کوئی ہمیں روک نہیں پائے گا کیا لگ رہا ہے سر شب کو کاجارانتیم سنسکار کر دیا گیا ہے انٹرنیٹ ٹھپ ہے لوگوں پر لاتھی چارج ہوا ہے پولیسیا چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے راحل گاندی کا ایک ٹویٹ آتا ہے اس کے بعد بھی اسوک گہلوت کیا اس اب جان بوچھکر کیا جا رہا ہے اگر یہ ہندو مسلم ہوتا تو مکھمنتری جاتے پورے دیس میں بابال ہوتا اور وہ تمام لوگ جو سٹی او بی سی کو ہندو کہتے ہیں جس کا آرکشن کا بیرود کرتے ہیں ہندو کہتے ہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں دھارمیک اور جاتیہ ہنسا میں کیا وہ لوگ وہ سنگٹھن رسس بی جے پی ہندو وادی سنگٹھن ایسے معاملوں میں کیوں بچنے سے بولتی ہے کیونکہ اس کا ہندو بوٹ کھڑا ہو جائے گا ایکچولی وہ ہمیں ہندو مانتے کم ہیں گھڑے چھولے نے ماتر سے ہتیا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ہندو تو نہیں مانتے کھا وہ ہمیں انسان ماننے کوئی تیار نہیں ہے جانور سے پیار کرتے ہیں لیکن ہمیں ہمارے لوگوں کو مطلب وہ اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں ہیں ہمارے لوگ کا بار بار اپمان ہو رہا ہے بار بار ہتیاں ہو رہی ہیں اتبیڑن ہو رہا ہے اور اس پہ کوئی بول نہیں رہا ہے مجھے لگتا کہ ہمارے پورے سمانس کو ایک جوٹ ہوگی اس لڑائی کو لڑنا پڑے گا اور ہم اس لڑائی کو لڑیں گے سمیدانی طریقے سے لڑیں گے ڈکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کا سپنا تھا یہ کہ ہمارے لوگ ایک جوٹ ہو کر جنم کے خلاف لڑے ہم لوگ لڑیں گے سمیدانی طریقے سے لڑیں گے اور نشی طور پر انت میں ہماری جیس ہوگی مجھے لگتا ہداس اور حطاس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سرکار کے پاس یہی تو ایک طاقت ہے یہی تو ختیار ہے کہ لوگ کو دھرنے پر دسل روکو ان کو اٹھا کے جیل میں بند کر دو ان پر مقدمے لگا دو ہم بھی دیکھنا چاہتے جنم کی انتہاں کتنی ہے جتنے چاہے کیس بنا لیں جھوٹے کیس بنا لیں ہمیں جیرو میں ڈال دیں لیکن اس لڑائی کو ہم لڑیں گے اور اس لڑائی کو ہم جتیں گے میڈیا کیوں جاتی وادی حملے کو نہیں دکھاتی اس پر کیوں نہیں بہت کرتی میڈیا بچا کہاں ہے وہ تو پلٹیکل پارٹی کے پرابکتہ ہے جیادہ تر ہمارا جو دیس کا میڈیا ہے وہ کانگریس کے پرابکتہ ہے وہ کانگریس کے بھی پکش میں ہو سکتے ہیں آپ کے پارٹی کے پکش میں ہو سکتے ہیں لیکن جو جاتی حملہ ہوتا ہے جو جاتی حنصہ ہوتی ہے وہ میڈیا کہاں ہے وہ بھی تو جاتی وادی ہے ان کی سوچ جاتی سے باہر نکل کہاں رہی ہے وہ بھی ابھی جاتی کے اس سے مانسکتہ سے باہر ہی نہیں آ رہے تو یہ لڑائی تو ہمیں لڑنی پڑے گی ہمیں میڈیا کا انتظار نہیں کرنا ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے گاؤں گاؤں جا کے گھر گھر جا کے اپنے لوگ کو جاگڑو کرنا ہے اپنے لوگ کو سچ کا آباز کرانا ہے اپنے لوگ کو بتانا ہماری گھر افصالی گھر افصالی گھر افصالی بدھ کا دھم پھورا بھارت بہت دمے تھا ہم اپنی سنسکرتی سے بھٹک گئے ہیں لوگ پچاس لاکھ روپے موابجہ اور سرکاری نوکھری کی مانگ کر رہے ہیں کیا لگتا ہے سرکار کہ کان پر جھوڑیں گی اور نہیں رینگتی ہے تو لوگ راجستان بند کا اعلان کر رہے ہیں دیکھیں راجستان بند تو کیا ہم اس سرکار کو ہی بند کر دیں گے اسو گروہ جی یہ سمجھنے وہ عجر عمر نہیں ہیں کسی کو پچاس لاکھ کسی کو پانچ لاکھ یہ یہ پکشپات نہیں چلے گا آپ یہاں پہ نیے کیجئے نہیں کریں گے تو اپنا بستر باندنے کے لئے تیار ہو جائیے پورے دیش کا دلک پشڑ آدھی باسی ایک جھٹ ہو کر اپنا حق لینا جانتا ہم لے کے رہیں گے یہ راجنپال گوتم ہے دلی کے سوشل جششس منتری ہے آپ کو اپ ڈیٹ بتا دوں راجستان کے جالاور میں ایک سڑیول کاش کے چھاتر کی ہتیا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پانی چھوڑا آتا سوال ہے کہ کب تک جاتی بات رہے گا اور سوال ہے کہ ٹی بی اکبار اس طرح کے جاتی بات پر بحث کیوں نہیں کرتے ہیں سوال ہے کہ اس دیش کے تمام ہندو سنگٹھن جو مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہیں جب کسی ہندو کی ہتیا ہو ہتیاں ہوتی ہے ریپ ہوتا ہے تب کیوں نہیں سرکو پر اترتے ہیں سب سے بڑا سوال ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹی بی اکبار اگر اس بحث کو آگے بڑھائے گا تو جو جاتی باتی گنڈے ہیں چاہے وہ کوئی ہو وہ ڈڑے گا سہمے گا اور جاتی بات ختم ہو جائے گا کیا اس دیش میں جاتی بات کی بحث کے لیے میڈیا کے پاس سمیہ نہیں ہے اور راجستان سرکار وہی کر رہی ہے جو یوگی سرکار نے کیا تھا چارج ہوا ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن آدھی کی خبر ہے کہ جالاور میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے لاتھی چارج ہوا ہے باہر سے کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ دلی کے سوشل جسٹس منتری اور کافی گسے میں ہیں ناراج ہیں دکھی بھی ہیں ان کو لگتا ہے کہ آخر کب تک جاتی کے نام پر ہتیاں ہوتی رہیں گے آپ لوگ کی پرتکریاں جوڑ ہیں آپ لوگ جو ہمارے ساتھ جوڑے ہیں آپ اپنی پرتکریاں دیجئے کمنٹ دیجئے اور بتائیے کہ اس کا سولوسن کیا ہے آجادی کے پچھتر سال بعد ہم سب سمیدھان ماننے والے لوگ ہیں میں کسی بھی قیمت پر تیرنگا اور سمیدھان کے پکش میں ہوں آزادی کے پکش میں ہوں سمیدھان کے پکش میں ہوں کیونکہ یہ سی ایش ٹی او بی سی مینورٹی بہجن سماج کو جو بھی ملا ہے وہ اس سمیدھان کی وجہ سے ملا ہے اس لئے کسی بھی طرح کا بیابدھان نہ ڈالیے ہم سب پندرہ اگست اس راشتی پر سوطنترتہ دیوست کا سممان کرتے ہیں ہمارے صرف کہنا ہے کہ ہمیں نیائے ملے سمیدھانک طریقے سے آپ لوگ اپنی پرتکریاں جوڑ دیجئے شکریہ شکریہ سر آپ کا بہت بہت نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں